مجھے بہت خوشی آج جیسے دکھو جی سنگھ جی نے فرمایا کہ ہم دونوں یہ سوچ کے آئے تھے کہ مظفر حسین صاحب ہمارے پریبار کا ایک حصہ ہے تو انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی چیز بنائی ہوئی ان کا مند رکھنے کے لیے ہم میرا روڈ بسٹک کھونے میں جاتے ہیں لیکن یقین مانئے کہ اتنے کم سمیں میں اتنا ترشری کیئر ہاسپیٹر بن سکتا ہے یہ میں کبھی سوچ نہیں سکتا میرا پچھلے دے سال سے ہندوستان کے پرائیویٹ اور گامنٹ ہاسپیٹل دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور جب میں چیپ بینیسر تھا جمو کشمیر کا تو ہیلتھ اور ایجیوکیشن کا بھی بھاگ مرے اپنے پاس تھا میں نے بھی بہت کوشش کی دبل شفٹ پر پل شفٹ انٹیڈیوز کرنے میں اس کے بعد میں کہ سکتا ہوں کہ یہ پہلا ہاسپیٹل ہے کہ جو اتنے جلدی بنا اس کے لئے میں آپ کو کبھار بانیتا ہوں ہر چوتھے پانچ میں دن دیش کے کسی نہیں کسی ہاسپیٹل میں ایک یونٹ کا تو میں کلی ادھگھاٹن کر کے آئے دلن دیکھنے کا موقع ملتا اور جس دیش میں میں جاتا ہوں کوئی نہیں کوئی کانچرنس ہر مہینے ہماری دیش میں ہوتی ہے وہاں میٹنگ کے علاوہ دو چیزیں میں ضرور اپنے پروگرام میں رکھتا ہوں کہ ایک ترشری کیا جو ان کے ملک کے کپٹل پر ہستال ہے پرائیویٹ اور گارمنٹ ان کو دیکھتا ہوں اور ان کی دیہات کے ہاسپیٹل کو دیکھنے جاتا ہوں ابھی میں کل ہی انڈونیشیا سے آیا تو وہاں کی دیہات کے ہاسپیٹل بھی دیکھے اور شہر کے اس سے پہلے چائنہ، تھائیلینڈ، امریکہ، بریٹن کے سب یورپ کے ڈیولپنگ کانٹریز اور اس سے سیکھنے موقع ملتا ہے اس سیکھتا ہے ہر دیش دنیا کے کسی بھی ہاسپیٹل میں جاؤ بڑی شہر میں یا چھوکش گاؤں میں ان سے میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اور اس کو اپنے ملک میں لاغو کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ ہاسپیٹل کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کم نہیں ہے اور جو ایم آرائی کی مشین انہوں نے دیکھی لیٹسٹ ہے میں نے اپنی کانٹری میں ابھی نہیں دیکھی یہ نیو جنڈریشن کیونکہ آج ہر چھے مہنے کے بعد جس طرح سے سائنس اور تکنولوجی پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے اس سے ہر ایک چیز کی جو تکنولوجی اپ گریڈیشن ہر کمپنی ایک آدھنک چیز بنانے کا پریاس کرتی ہے اسی طرح سے سواس سے سمدھت جتنا بھی ایکوپمنٹ ہے جتنی مشینیں ہیں اس کو ہر چھے مہنے کے بعد سال کے بعد تکنولوجی کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ابھی سال بھر میں دیش میں جن ہستالوں میں مجھے جانے کا موقع منا پرائیویٹ ارگاونٹ میں اس میں یہ پہلی ایم آر آئی کے مشین میں نے دیکھی ظاہر ہے کہ سب سے لیٹس موڈل ہے کیچ لیں بھی اپنے ہاں میں نئی مثال دیکھئی ارسان میں نے کالی ایک ہوتھ گھاٹن کیا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ دلی میں یہ پہلا آرز میں پیکس اور بہت سارے دوسرے پرائیویٹ ہسپیٹرز ملا کر ان نے دلی میں کھولا مجھے نہیں معنی تھا کہ آج میں دوسری دن ہی یہاں میرا روڈ پہ آ جاؤں گا اور یہاں بھی وہ ڈے کیئر یونٹیک ہے کیونکہ بہت سارے آپریشن ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو آپریشن سواگر کیا تو لوگ اسی وقت اس کو گھر بھیجتے لیکن گھر جا کر اس کا انفیکشن ہو یا دکت آئے کیونکہ رات بھر رہنے کے لیے اس کا مندبس نہیں ہوتا اس لیے نیت انسکت کہ ہسپیٹل میں ہی ایک سوی دا رابط کی جائیں کہ سواگر اس کا آپریشن ہوا زیادہ سیریس نہیں ہے جیسے آنکھ کا اور دوسری کے اس سے جلی چیزیں تو دن بھر رکھاؤ اور جب ٹھیک ہوگا سٹیبلائز ہوگیا تو رات کو اپنے گھر جا سکتا ہے ویسا ہی انہوں نے وہ بھی اس کا مندبس لکھا جیسے آئے